اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عبداللہ یامین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم کرونک اوٹائٹس میڈیا پر بات کریں گے اوٹائٹس کان کی سوزش کو کہتے ہیں تی آئی ایس ٹی اس لفظ جو ہے وہ جس بھی لفظ کے ساتھ لگ جائے اس کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے جیسے ہیپیٹائٹس ہے جگر کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے اپینڈیس آئٹیکس ہے اپینڈیکس کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے ٹونسلائٹس ٹونسلس کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے بلکل اسی طرح اوٹائٹس جو ہے وہ کان کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ میڈل کو ظاہر کرتا ہے یعنی ترمیانی کان کی سوزش کو اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں کرونک سے مراد ایسی بیماری یا ایسا مسئلہ جو کافی لمبے عرصے سے چلا رہا ہو تین سے چار مند سے چلا رہا ہو اور اس کی علامات آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں ایک دم سے نہ بڑھتی ہوں تو اس کو ہم کرونک میں کنسیڈر کریں گے تو کرونک اوٹائٹس میڈیا کا مطلب ہے کہ درمیانی کان کی سوزش جو کافی لمبے عرصے سے چلیا آ رہی ہو کرونک اوٹائٹس میڈیا کے کاؤزز پر بات کریں یعنی وجوہات پر بات کریں تو اس کی مین وجہ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہے جو کہ ہمارے کان کے رستے ہمارے میڈل ائر تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ناک کے اندر ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے یو سٹیکین ٹیوب کہتے ہیں اس ٹیوب کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ کان کے پردے کے اندرونی طرف پریشر کو ہوا کے پریشر کو مینٹین رکھتی ہے برقرار رکھتی ہے اس نالی کے ذریعے بھی بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہمارے میڈل ائر تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پھپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے کوئی انفیکشن ہے تو وہ انفیکشن بھی آہستہ آہستہ ہمارے ناک کے رستے ہوتے ہوئے ہمارے میڈل ائر تک جا سکتا ہے اور کان کے اندر انفلمشن ہو سکتی ہے کرونک اوٹائٹس میڈیا کے سیمٹمز پر بات کریں تو پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتا یعنی کہ ہیرنگ لوز اس کی پہلی سیمٹم ہے اور اس کے علاوہ کان کے اندر سے مواد بہ سکتا ہے اور کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے سراخ ہو سکتا ہے اس میں اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اوٹائٹس میڈیا کے اندر کان کا ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے یعنی آپ چلتے ہوئے جب اپنے بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں تو کان کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کا اہم کردار ہوتا ہے آپ کو بیلنس دینے میں تو جب کرونک اوٹائٹس میڈیا کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ چلتے وقت لڑکھڑا سکتے ہیں اور آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں اس طرح کی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اب چلتے ہیں کرونک اوٹائٹس میڈیا کے علاج کی طرف تو مریض کی انفرادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی میڈیسن سیلیکٹ ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر کان کے اندر سے ییلوش گرینش ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس میں پسٹیل اچھا کام کرتی ہے اوفینسیو ڈسچارج کے لیے بدبودار ڈسچارج کے لیے سرائنم بہت اچھا کام کرتی ہے کان کی ہڈیاں جو ہیں بریک بریک ہڈیاں ہوتی ہیں کان کے اندر جو سننے میں مدد دیتی ہیں اگر وہ گلنا سرنا شروع ہو جائیں تو اس میں اورم مٹالیکم اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اور بھی میڈیسنز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں کرونک اوٹائٹس میڈیا میں اگر آپ کو یہ پرابلم ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے اور ویڈیو بنا کر آپ کو انفرمیشن فراہم کریں گے تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی خوش رہیے صحت مند رہیے اللہ حافظ